بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بلفام علی حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک یاو ٹی وی ناظرین اکرام آج قرآن اور حسین کے موضوع پہ چوتھا پروگرام لے کے میں حاضر خدمت ہوں تو ناظرین حسین کے میں بتا چکا ہوں حروف چار ہیں اور قرآن کے حروف بھی چار ہیں لیکن کچھ فرق ہے جو علمِ عربائی ناصر جانتے ہیں کائنات کی ہر شئے عربائی ناصر سے بنی ہے آئندہ میں بتاؤں گا کہ انسان کتنے قبضوں سے بنا ہے یہ اصل میں دس قبضوں سے بنا ہے میں آئندہ شاید دس محرم کے پروگرام میں یہ بتانے کی کوشش کروں تاہم جو عربائی ناصر ہے آگ، ہوا، پانی اور مٹی اسی طرح حروف بھی کچھ آتشی ہیں، کچھ بادی ہیں، کچھ آبی ہیں، کچھ خاکی ہیں اور کچھ ایسا تلسم ہے قرآن کے حروفوں میں قاف، را، علیف اور نون اور یہی قرآن کے حروف ہیں جس کا ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیوں کا ثواب ہے آپ معرفت سے پڑھیں آپ کو اس کی اویرنس ہونی چاہیے کہ علیف لام میم کیا ہے یہ ہم تین حروف پڑھیں گے تو ہمیں تیس نیکیوں کا ثواب ملے گا کیسے تو حروف کے اسرار اور حقائق جانے ہم نے ایک سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے داخلہ لیں فیض حسینی میں ہم آپ کو قرآن کے حروفوں کی معرفت بتائیں گے اور زشتہ پچیس سالوں سے میں حروف پر ہی تحقیق کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو تو والت اختیار نہ کر جائے تو نیچے نمبر چل رہا ہے میرا فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں ورساب پہ رابطہ کر سکتے ہیں پھر انشاءاللہ گفتگو کر سکتے ہیں مزید ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کے حروف جو قرآن کا اسم ہے کاف را علیف اور نون کاف حرف آبی ہے رے حرف خاکی ہے علیف حرف آتش ہے نون حرف بعد ہے یعنی چار اناثر ہیں اور چاروں کے چاروں قرآن کے چاروں حرفوں میں زم ہیں اب ان کی اپنی اپنی خاصیت ہے کہ آتش یہ ظلم کے لئے استعمال ہوتی ہے اور جو آب ہے یہ محبت کے لئے استعمال ہوتی ہے اسی طرح ہر اناثر کے اپنے اپنے کام ہیں تاہم اسم حسین ہا سین یا اور نون ہا حرف خاکی ہے ترابی حرف ہے یہ اور سین حرف آبی ہے یا اور نون بادی ہے یعنی حسین میں حرف آتش نہیں ہے یعنی حسین وہ کریم ذات ہے جس میں آتش نہیں ہے یعنی جب یہ دنیا میں ظہور پذیر ہوئے مولا تو بیمار صدیوں کا بیمار فرشتہ فترس اسے شفاہ دی اور جو آخری مولا کا جنابِ خور لحسلام ساری زندگی اسے معرفت نہیں تھی امامِ عالی مقام کی آخری دن بھی مولا اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئے اسے لحسلام کر دیا نہائیت ہی کریم اتنے کریم ہے یہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ تب بھی کریم تھے جب حروف نہیں تھے جب لفظِ کریم ہی نہیں تھا یہ تب بھی کریم تھے اور کریم کے حروف بھی چار ہیں رحیم کے حروف بھی چار ہیں اور حسین کے حروف بھی چار ہیں قرآن کے حروف بھی چار ہیں اور آج چوتھا محرم ہے چہارم محرم ہے آپ دیکھیں کہ یہ چار کا عدد جب آپ اسے استنتاق کرتے ہیں تو یہ دال کا حرف آئے گا یعنی کُلْخُ اللَّهُ وَاحَد ہر آیت حرفِ دال پہ تمام ہوئی اور دال آپ اسے ملفوزی کر کے لکھیں گے دال الیف لام یعنی دال جو ہے اس کے اندر الیف لام آل چھپی ہوئی ہے دال کے اندر آل ہے یہ آلِ محمد کی طرف اشارہ ہے اور میں آپ کے لئے آج ایک روحانی عمل لے کے حاضرِ خدمت ہوں کہ آپ سورہِ قُلْهُ اللَّهُ جسے سورہِ توحید بھی کہتے ہیں آپ سورہِ توحید کو ایک ہزار دو مرتبہ چار محرم سے لے کے چودہ محرم تک پڑھیں ایک ہزار دو میں انشاءاللہ بتاؤں گا یہ ایک ہزار دو کیا ہے اس کی کیا نسبت ہے سورہِ توحید سے سورہِ خلاص سے تو آپ ایک ہزار دو مرتبہ چار محرم سے لے کے چودہ محرم تک آپ کا جو جائز مقصد ہے جو آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی کوئی بیمار ہے تو شفاق کی نیت سے پڑے کوئی بے روزگار ہے تو روزگار ملازمت کے حصول کی نیت سے پڑے بچے بچیوں کی شادی کا حصول ممکن ہو جائے گا کوئی بھی سفر کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے بچوں کے امتحان کا مسئلہ ہے کوئی بھی گویا مسئلہ ہے انشاءاللہ سورہ توحید کو ایک سو دو مرتبہ آپ چار محرم سے چودہ محرم تک پڑے آپ کا مقصد پورا ہوگا اگر خدا نخواستہ نہ ہوا تو آپ پھر آئندہ دس دن پڑے صدقہ خیرات دیتے رہیں نماز کی پوندی کریں کوشش کریں کہ ہر روز ہر وقت باوزورہ کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے